تو بگ بو سیٹین میں آ رہے ہیں تارک مہتا سے ایک کنٹیسٹنٹ تو کون ہے وہ کیا وہ جیٹھا لال ہے یا پھر کوئی اور تو اسی وڈے میں بات کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بگ بو سیٹین میں جو جو کنٹیسٹنس آنے والے ہیں ان سبی کے نام کے لشٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے اور کنفرم نام سامنے آگے بگ بو سیٹین میں آپ کو یہ یہ کنٹیسٹنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کون کون اس پر بگ بو سیٹین میں جانے والا ہے سو پہلا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے کرنویر مہرا کا جو کی اس بار خطروں کے کھلاڈی کے وینر رہ چکے ہیں تو یہ کنفرم ہے بگ بو سیٹین میں آنے کے لیے دوسرا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے نائرہ بنر جی کا یہ بھی کنفرم ہے بگ بو سیٹین کے لیے تیسرا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے دھیرز دوپر کا کافی سار نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ دیرز دوپر تب کچھ سائنے وغیرہ کر کر ریجیکٹ کر گئے ہیں کہ وہ بگ بو سیٹین میں نہیں آنے والے تو ایسا نہیں ہے ان کی بھی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ دیرز دوپر بھی آپ کو بگ بو سیٹین میں دکھائی دینے والے ہیں چوتھا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے نیا شرمہ گا پانچوان نام نکل کر سامنے آ رہا ہے مسکان بامنے اور چھٹا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے ابیناش مشرا ساتھوہ نام نکل کر سامنے آ رہا ہے سلپا سلوت کرگا اور آٹھوہ نام نکل کر سامنے آ رہا ہے افریم خان یہ بھی آپ کو بگ بو سیٹین میں دکھائی دینے والے ہیں اور نومہ نام نکل کر سامنے آ رہا ہے چوم دھارم کا جو کی ارونانچل پردیش سے ہے جن کی آپ فوٹو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بگ بو سیٹین میں آنے والی ہے اور دسوہ نام نکل کر سامنے آرہا ہے ایناش کوشک کا یہ بھی کنفرم ہے بگ بوز ایڈن کے لیے سو یہ تو کچھ دس نام تھے جو کی 100% کنفرم ہے اس بار بگ بوز ایڈن میں جانے والے ہیں اور بھی کافی سارے کنٹیکشنز کے نام اور بھی سامنے آنے والے ہیں تو میں اسی چینل پر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو اولپس ایکٹ کر لے تاکہ آپ تک اپڈیٹ سب سے پہلے پہنچ پائے اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی سارے نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ تارک مہتا میں کام کرنے والے اور تارک مہتا میں سوڈھی کا رول پلے کرنے والے ایکٹر گروہ چرن سنگھ سوڈھی بگ بوز ایڈن میں آ سکتے ہیں اب یہ 100% کنفرم نیوز تو نہیں ہے لیکن کافی سارے نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ اپروس کیا گیا ہے بگ بوز ایڈن کے لیے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ بگ بوز میں جاتے ہیں یا پھر نہیں جاتے اور ابھی تو کچھ انہی کنٹیسٹس کی لیسٹ نکل کر سامنے آئی ہے ابھی اور بھی کنٹیسٹس آنے والے ہیں لیسٹ میں تو میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا کیونکہ اس بار پاسٹ پریجنٹ اور فیچر سے ریلیٹڈ رہنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو لائے جائے جن کی پاسٹ میں کوئی کونٹروورسی وغیرہ رہ گئی ہو اور گھر میں ان کی تھوڑی بہت فائٹ ہو بعد میں ان کا فیوچر جو ہے وہ بڑھیا کر دیا جائے یا پھر فیوچر بگاڑ دیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے سو اب تین دن ہی بچے ہیں بگ بوز سٹارٹ ہونے کو جس کی اب میں ریگولر اپڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا تو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں تو فیلال اس وقت میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ ہی دیر میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ